انڈیا کے فورم نیسر کو پروٹوکل نہ ایکسرا دیتے کم از کم اتنا دیتے ایکسرا پروٹوکل دینے جائیے اس کو اچھا وہ ہمارا دشمن ہے اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے وہ نہیں ہو سکتی اگر وہ ہونی ہوتی نا سر کشمیر میں اللہ نے پیدا کرنا ہے نہیں دینا چاہیے جب تک وہ کشمیر کو کشمیر میں عمل بھال نہیں کرتا وہاں کے مسلمانوں پر ظلم بھال نہیں کرتا دیکھیں ہمارے یہی ڈیوائیڈڈ رول جو ہم کر رہے ہیں نا جب تک پاکستان میں روٹی نہیں آئے گی نا پاکستان کشمیر نہیں آزاد کروا سکتا اور جب بھی ترقی آتی ہے آپ کو ڈیسٹیبلائز کر جاتا ہے تو ادھر ہم پبلک سے پوچھ لیں روٹی پہلے چاہیے یا کشمیر پہلے چاہیے کیا کہیں گے ایٹمی پاور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا کھیلنے کے لیے بنا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے ہماری بھال صرف پھانے پینے 80% بجر جو ہماری پہلے 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 خرج ہوتا ہے یہ غلط ہے نہیں نہیں آپ کو پتا جیل شکر نے آپ کے لیے کیا پاکستان کے لیے اس نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان is irrelevant اس نے 2000 اتھارہ میں آپ کے خلاف یہ بیان دیا ہویا آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے آپ اس کی حمایت پہلے کیا سکتے ہیں نہیں اس نے کہا پاکستان is irrelevant ہو چکا ہے آپ نے یہ بات کی ہے میں اگری کرتا ہوں یہ انہوں نے statement دی ہے لیکن بلاول بٹو ذرداری جو کہ پاکستان کے فارم نیسٹر رہ چکے ہیں ابھی بھی ایک بڑے عہدے پہ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہہ دیا موڈی گجر بچر آف گجرات یعنی اسے وہ پرائم نیسٹر ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے statement جائے گی وہاں سے بھی آئے گی شمیر امیسہ جہاد سے آئے گا آپ صرف جہادی تنظیموں کو کہہ دیں ہاں ہماری گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے صرف اچھا وہ بھائی بہن ہے یہ آپ کو لگتا ہے جہادی تنظیموں نہیں 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 ایسے میں اگری نہیں کرتا میں اگری نہیں کرتا یہ لیگل ہے جہادی لیگل نہیں ہے جہادی تو لیگل ہے آپ بھی لیکن تیبہ والوں کو اجازت دیں تو حافظ سعید کو تو بند کی ہے اسے یا تو ہمارے حکمران جو جاتے ہیں امریکہ ٹور کے لیے حافظ سعید کو نظر بند کر کے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور بھی رشیہ اور یوکرین کی وار چل رہی ہے اسے رکوانے کے لیے رشیہ نے اور یوکرین نے خاص طور پر کس کو ریکویسٹ کی ہے بلکل کی ہے چائنا کو کی ہے نہیں انڈیا کو ریکویسٹ کی ہے آپ جا کے ذرا چیک کریے گا گوگل پر چیک کریے گا انڈیا کو آپ سمجھتے ہیں آپ مجھے پتھائیں انڈیا میں تو آپ پھر کوئی بات آتی ہے پاکستانیوں کا خون کے جو لوگ دشمن ہیں ان کو اس ہر زمین میں پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے